ایک آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گی شیطان خود آپ کو بولے گا کہ اٹھو اٹھ کے نماز پڑھو سائی زندگی زنا میں گزری ہے کوئی چکر نہیں شراب پیتے تھے نشا کرتے تھے کوئی مسئلہ نہیں شرک بھی انفیکٹ کرتے تھے کوئی مسئلہ نہیں بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ صرف گناہوں کو معاف کیا جائے گا بلکہ ان گناہوں کے بدلے بھی آپ کو نیکیاں لکھ دی جائیں گی ایک نیک بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جواب دیتا ہے جی میرے بندے جب ایک گناہگار پکارتا ہے نا اللہ کو اللہ تعالیٰ تین دفعہ جواب دیتا ہے کہ جی میرے بندے جی میرے بندے جی میرے بندے کیا کہ میں نے سو قتل کی ہیں کیا میرے پاس still کوئی گنجائش ہے آپ کو دولت مل جائے آپ کی ہر خواہش ہو رہی ہو لیکن پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا وہاں پہ نا مجھے اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتہ ملا جب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد اکرم ابلیس بھی حاضر ہو جاتا ہے وہاں پہ ابلیس کہتا ہے ساری زندگی اس بندے نے میرے حکم ماننے ہیں میرے نقشے قدم پہ چلا ہے میں نے اس کو جو جو کہا ہے میرا یہ دعبے دار ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا نہیں کیا تو اس کے اوپر میرا حق ہے جب ایک دفعہ جس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو سکون ملتا ہے اس لذت کا احساس ہو جائے نا تو وہ انسان اس سکون کے بغیر سروائیو کر ہی نہیں سکتا رات کے اندھیرے کی قسم صبح کی روشنی کی قسم نہ تو تمہارے پروتگار نے تمہیں اکیلا چھوڑا ہے نہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے جب حضرت ختیجہ نے یہ بول دیا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادھری آلت خراب ہوتی ہے تم میرے پاس آؤ میرے سے سچے دل سے توبہ کرو تم نے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوگا لیکن تمہیں ندامت ہو گئی ہے تم نے شرک بھی کیا ہوگا ہر بندہ گناہ کرے اس کے بعد معافی مانگ لے خدا رہ مانے رہی تو ایسے تو نہیں ہوتا پھر ایسا تو سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا تم اللہ تعالیٰ کے آگے جھوٹ نہیں بول سکتے ہو کہ میں کل کو پھر سے یہ گناہ کر لوں گا تو ابھی فیلال میں معافی مانگ لیتا ہوں اتنا نیک ہو گئے ہو اس کے بعد تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا کچھ کیا اب تم نے یہ گناہ کر دیا اب تو تم گئے اب تو تم گئے اب تو تم کس مو سے اللہ تعالیٰ کے سپاس واپس جاؤ گے تمہاری ساری محنت جایا شیطان آپ سے نماز پڑھوائے گا کہ حمد کی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جلال کتنا جلال آیا ہوگا کتنا وہ غصے میں ہوگے القہار نام ہوگا اس دن کچھ لوگ ہس رہے ہیں ادگرد والے لوگ بھی دیکھیں ان کو حیران ہو رہے ہوگے کہ یہ کیا سے چوشن ہے تم لوگ ہس کیوں رہے ہو تو جب وہ پتائیں گے آگے سے تو سب لوگ حیران ہو جنگے اور ندامت میں چلے جائیں گے کہ کاش ہم بھی یہ کر رہے تھے کل سے کریں گے کل سے کریں گے اگر تمہیں کل کی محلت نہ ملی تو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست راد علی خان آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے حد میں میں حضر ہوں اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے لگی ہے کیونکہ جو ویڈیو میں آج بنانے لگا ہونا اس کے اندر ہم ڈسکشن کریں گے گناہوں کے اوپر گناہگاروں کی توبہ کے اوپر اور گناہگاروں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرتا ہے اور اگر ایک انسان بہت زیادہ گناہگار ہے تو وہ اپنی زندگی کو اگر چینج کرتا ہے اللہ کے لیے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا یا کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے گا یہ اس بارے میں ہم ویڈیو بنائیں گے کیونکہ میں آپ کو ایک پرسنل بات بتاؤں اس ویڈیو نے مجھے پرسنلی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے اس ٹاپک نے تو امید ہے کہ جو میرے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی ہیلپ فول رہی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ان فیوچر بھی ہم آپ کے لیے ایسی ایسی پیاری پیاری سی ویڈیوز لے کے آ سکیں جس میں آپ کا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساتھ پرفیکٹ ہو جائے کیونکہ یہ جو کنیکشن ہے نا میں آپ کو یقین کروں دنیا کی ساری دولت آپ کو مل جائے دنیا کا آپ کو ہر چیز مل جائے ٹھیک ہے آپ کو دولت مل جائے آپ کی ہر خواہش ہو رہی ہو لیکن پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا کیوں؟ کیونکہ دنوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے اسی کو میں کنیک کرتا ہوں ابھی اپنے لاسٹ چار دن کے واقعات سے میرے ساتھ کچھ واقعات ہوئے واقعات کیا ہوئے ہیں اب میں نے اپنے جو لوگ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرتے ہیں جو میرے لائیب سیشنز اٹینٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے لاسٹ مند ایک بات کی تھی کہ میرے اوپر بہت ساری عزمائشیں چل رہی ہیں تو آپ لوگ بس میں انشاءاللہ جب حل ہوں گی تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو کافی عزمائشیں تھی تھوڑا سا میں یقین کریں ان عزمائشوں کے درمیان میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھے لیکن اس کے بعد میں بہت مہین بیٹھا ہوا تھا لیکن ان دنوں جو پچھلے چار دن گزریں اس میں تو اب میری الحمدللہ ساری عزمائشیں بھی ختم ہو گئیں آگے کام فردر گروہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یوٹیوب کا چینل بھی اٹھ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور سارے کام سیٹ ہو گئے ہیں بالکل لیکن پھر بھی مجھے انسائیٹی کیوں ہو رہی ہے پھر بھی مجھے بچانی کیوں ہو رہی ہے پتہ کیوں ہو رہی ہے مجھے میرے سے چار دن تحجد نہیں پڑے گئے یہ ایک ایسی ایڈکشن ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی ایڈکشن ہے کہ جب ایک دفعہ جس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو سکون ملتا ہے اس لذت کا احساس ہو جائے نا کہ وہ جو ایک پلئیر ملتا ہے ایک لذت ملتی ہے تو وہ انسان اس سکون کے بغیر سروائف کر ہی نہیں سکتا تو پچھلے چار دن میرے پر کیوں اپسٹ گزرے کیونکہ میں کام میں بہت زیادہ بیزی ہو گیا تھا میں نے دھیان نہیں دیا میری نمازیں باجمات نہیں لیٹ ہو رہی تھی انفیکٹ بہت زیادہ اور انفیکٹ تحجد پڑنے کا بھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا تو میری دماغی حالت بلکل اسی لیے وہ تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی کہ جو میں چڑچڑا بن میرے اندر آ گیا تھا جو بند آیا تو میرے دل کرتا تھا کارڈ کے دوڑوں بھاگوں ان کے پیچھے تو ایسا حساب تھا تو پھر یہ ہوا کہ پرسوں رات کو میں نے فائنلی تحجد پڑا تحجد پڑ کے رویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے دل کی ساری کنڈیشن بتائی کہ اللہ جی میرے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی زندگی میں کوئی عزمائشیں بھی نہیں ہیں انفیکٹ ڈیلز بھی کلوز ہو رہی ہیں انفیکٹ سارا کچھ اچھا جا رہا ہے لیکن پھر بھی میرے دماغ کی یہ حالت ہوئی بھی ہے پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آرہا کچھ کے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو یہ کیا ہے مجھے اے اللہ تم جانتا ہے میری کیفیت یہ کیا ہے میں ٹائم شاید نہیں دے پا رہا مجھے معاف کر دے یارب پھر میں نے جب اچھا ایک اور چیز میں یہ ساتھ روزانہ ہوتی ہے سورہ عد دعا ہے آپ سب کو سورہ عد دعا کے بارے میں پتا ہوگا روزانہ وہ میرے سامنے آتی ہے جب بھی میں صبح سو کے اٹھتا ہوں پہلا کامی کرتا ہوں فون آن کرتا ہوں فون آن کر کے انسٹرگرام کھولتا ہوں ٹھیک ہے انسٹرگرام کھولتا ہوں تو سکرول کرتا ہوں سورہ عد دعا ہر روز کئی نہ کئی سے سامنے آ جاتی ہے یا تو انسٹرگرام بھی آ جاتی ہے یا ٹک ٹاک کے آ جاتی ہے تو یہ ایک میری روٹین بن گیا ہے اللہ کی طرف سے یہ میرا اور اللہ کا ایک کنیکشن بن گیا سورہ حد دعا سے کنیکشن تو جب بھی آتی ہیں میں بڑا خوش ہوتا ہوں سورہ حد دعا کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن آپ کو بتاو جن لوگوں کو نہیں پتا رات کے اندھیرے کی قسم صبح کی روشنی کی قسم نہ تو تمہارے پروردگار نے تمہیں اکیلا چھوڑا ہے نہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے اور تمہارے آنے والا کل تمہارے آج سے بہتر ہوگا اور میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے آپ یہ کین کرو یہ آپ کا پروردگار آپ کو بول رہا ہے تو مجھے تو یہ پرسنلی صورت بہت اچھی لگتی ہے تو یہ اس ٹائم پر نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وہ انزائیٹی میں تھے جب وہ ٹینشن میں تھے جب ان کے اوپر چھ مہینے تک وہی نہیں آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر زندگی میں بڑی عزمائش آئی لیکن وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے اللہ کے اوپر پورا توقع تھا لیکن یہ جو یہ عزمائش تھی یہ اللہ سے تعلق کی اوپر تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے سے نراض تو نہیں ہو گیا کیونکہ ادگید کے لوگوں نے باتیں بنانا شروع کرتی تھی اب ہمارے پیارے نبی ہیں ان کو اس دنیا میں کسی چیز کی پریشانی نہیں وہ ان کو چار چاہے دن پانچ پانچ دن کھانا نہیں ملتا تھا تو وہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے گزارہ کر لیتے تھے ٹھیک ہے تو اس کی بھی ان کو پریشانی کبھی بھی نہیں ہوئی اس چیز نے بھی ان کو انزائیٹی میں نہیں ڈالا ڈپریشن میں نہیں ڈالا کس نے ڈالا اللہ کے ساتھ کنیکشن میں کہ میرا پرودگار کئی میں سے نراض تو نہیں ہو گیا تو پھر یہ اللہ جب سارے لوگ ساری دنیا کہ نے کہا رسول اللہ نے چپ کر کے برداشت وہاں پہ ایک عورت نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ اب تو تمہارے شیطان نے بھی ناؤں سبیلا تمہیں اکیلا چھوڑ دیا اس عورت نے اس بات کو بھی رسول اللہ نے اگلور کیا کیوں نہیں فرق پڑتا تھا جب حضرت ختیجہ نے بول دیا کہ آپ کے اوپر وحی نہیں آ رہی ہے چھے مہینے ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نراض تو نہیں ہو گئے ہم سے جب حضرت ختیجہ نے بول دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادھر ہی حالت خراب ہوتی ہے کہ میرا رب تو میرے سے نراض تو نہیں ہو گیا تو ادھر ہی ان کی ایسی حالت خراب ہوتی ہے کہ بجلی کی سپیڈ سے تیز جہزہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور یہ صورت کی آیات نازل ہوتی ہیں جو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ کے سنائی تو یہ صورت جو ہے نا انٹی ڈپریسنٹ بھی ہے انٹی انزائیٹی بھی ہے یہ موجزہ ہے صورت کا تو آپ لوگوں کو بھی سجیسٹ کروں گا جب بھی آپ انزائیٹی میں ہو تو یہ صورت ٹرانسلیشن کے ساتھ لازمی سنیں ٹھیک ہے تو یہ بہت پیاری صورت ہے اب یہ ہی آہ ہونا شروع ہوگی اب میں نے تحجد میں کیا کیا تحجد میں میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ چار دن سے میرے آگے نہیں آئی آپ مجھے نہیں پتا مجھے چاہیے ٹھیک ہے میرے سامنے آئے اب میں نے اللہ سے تھوڑی سی زد کی لڑ کیا اور اللہ سے معافی مانگی اپنے گناہوں کی سارا کچھ اس کے بعد جیسے ہی میں جاتا ہوں بیٹ کے اوپر لیٹتا ہوں انسٹاگرام کھولتا ہوں اس فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تو سیکنڈ نمبر پہ چار دن کے بعد سورہ دعا مجھے سرچ کرنے گئے میں ایک دم کہتا ہوں یا اللہ تو کتنا اچھا ہے تو کتنا پیار ہے میرے پروردگار تو کتنا پیار کرتا ہے ہم سے اور ہم لوگ کتنے گندے ہیں کہ ہم لوگ تیری پر رواہ نہیں کرتے تو میں نے تیرے سے ریکویسٹ کی چار دن تحجد نہیں پڑھا لیکن میں نے ایک دفعہ بڑھ کے ریکویسٹ کی سورہ دعا سامنے آگئی تو یہ ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ بن جاتا ہے اور الحمدللہ آپ کو بھی میری بات چیت کے انداز سے بھی پتا چل رہا ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں میں بالکل پرفیکٹ ہوں اور میں انفیکٹ کافی آج موٹیویٹیڈ ہوں کافی خوش ہوں اور وہ جو میری تھی پرابلم وہ بھی ساری سالو ہوگی تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں ہی سکون ہے آپ اگر یہ دعائیں کر رہے ہو کہ اللہ میرا کوئی پرائز بورن کھل جائے میری کوئی پیسہ آجائے میری سارا کیریئر لگ جائے تو مجھے سکون انسان دعائیں کیوں کرتا ہے انسان کی خواہشات کیوں ہوتی ہیں جب آپ کی خواہش پوری ہوتی ہے تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے لیکن trust me خواہشات پوری ہونے ہو بھی جائیں ہو بھی جائیں آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا ایک ہفتے کے بعد آپ دوبارہ نورمل ٹریک پر چاہے بڑی سے بڑی آپ کی خواہش پوری ہو جائے آپ نے زیڈ ایکس لینی ہے آپ نے کوئی کڑوڑوں کی گاڑی لینی ہے ایک ہفتہ آپ کے پاس رہے گی اس کے بعد اس کی ویلیو نورمل ہو جائے گی آپ کی نظر میں یہ میں اپنا پرسنل یہ جو فون میں یوز کر رہا ہوں یہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں یہ فون لو ٹھیک ہے بہت زیادہ خواہش تھی بہت زیادہ ایکسپنسیف تھا اس ٹھائم پہ بہت زیادہ خواہش تھی تو جب بھی پکڑتا تھا چکہ میں نے کہا یار کتنا زبدست فون ہے کتنا پیارا فون ہے لیکن جب لیا اب رینڈم لی میں نے اس کی ویلیو نورمل فون ہے جو میں یوز کر رہا ہوں میرے لیے وہ جو اٹھی وہ چیز ختم ہو گئی اسی طرح آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے جو آپ دعائیں کرے اللہ سے ایک ہفتے کے بعد دس دن کے بعد وہ بھی پرانا لیکن جو چیز کبھی پرانی نہیں ہوتی جس چیز سے سکون ہے وہ صرف ہے اللہ اللہ کو آپ نہیں چھوڑ سکتے اب میں آج کی جو ویڈیو کا ہمارا ٹاپک تھا بہت لمبی میں نے پسے منظر اس کا دے دیا انٹرڈکشن دے دیا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گناہگار کی کیا توبہ قبول کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی یا گناہگار کے پاس آپ کوئی چانس نہیں ہے دیکھیں ہمارا رب رحمان رحیم ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے ٹھیک ہے اور وہ غفور ہے وہ رحیم ہے وہ ماغ کرنے والا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتا ہے کہ تم آؤ میرے پاس تم میرے پاس آؤ میرے سے سچے دل سے توبہ کرو تم نے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوگا انفیکٹ شرک بھی کیا ہوگا لیکن تمہیں ندامت ہو گئی ہے تم نے شرک بھی کیا ہوگا میں تمہیں ماغ کروں گا ٹھیک ہے اس کی ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور یہ صحیح حدیث ہے اتنٹک حدیث ہے ایک انسان تھا اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے 99 قتل کیے ہوئے تھے تو اس کو پھر بھی دل میں بچے نہیں ہوتی تھی کہ میں نے یہ کام جو کیا یہ میں نے غلط کام تو 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک مولوی کے پاس گیا ہے کسی نے اس کو بتایا کہ اس عالم کے پاس چلے تو اس سے بات کرو اللہ تعالیٰ کا کافی نیک بند ہے تمہیں ہو سکتا یہ گائیڈ کرتے تو وہ اس بندے کے پاس گیا اس سے ملاقات کی اور اس بندے نے کافی نیگٹیو ریاکشن دیا آگے سے وہ بندہ کہتا ہے کہ تمہیں 99 قتل کرنے کے بعد یاد آیا ہے کہ تم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے اب تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اس بندے کو غصہ آیا وہ تھا ہی مرڈر تھا یا کوئی ایک وہ ہوگا سیریل کلر ہوگا یا کچھ بھی ہوگا تو اس بندے کو غصہ آیا اس نے وہ سوہاں قتل جو ہے نا اپنی سینچری کمپلیٹ کر لی اس بندے کو قتل کر دیا جس بندے نے بولا تو میں 99 قتل کرنے کے بعد جب اس کو قتل کرنے کے بعد اس کو قتل کرنے کے بعد اس کو وہی دل میں کیفیت انسائیٹی بچینی پرابلم اس کے دل میں یہ کافی بات آ رہی ہے اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا بچینی ہو رہی ہے تو وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا کسی سے اس نے اپنی بات چھیر کی تو اس نے کہا کہ جگہاں پر ایک بندہ بیٹھتا ہے اس سے آپ جاؤ اس سے جا کے آپ بات کرو کہ آپ بتا وہ آپ کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں وہ پھر بھی دیکھو اس کے دل میں احساس تھا وہ پھر بھی گیا ہے ایک دفعہ ایک مولوی نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد وہ دوسرے بندے کے پاس پھر جاتا ہے تو جب وہ دوسرے بندے کے پاس گیا ہے تو وہ اس بندے کو بتایا کہ میں نے سو قتل کیا ہے لیکن میرے دل میں ایسے ایسے جذبات ہیں میں نے غلط کیا ہے مجھے اس چیز کا احساس ہے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اپنے رب سے مجھے نہیں سمجھا رہا کیا میرے پاس سٹل کوئی گنجائش ہے تو اس بندے نے بتایا کیا کیا اس بندے نے کہا جی بالکل ہے وہ رب رحمان ہے وہ رحیم ہے تم جتنے مرضی گناہ کر کیا ہو لیکن سچے دل سے توبہ کرو تو وہ معاف کرے گا یہ سن کے اس جو سیریل کلر تھا اس کو کافی حسلہ ملتا ہے کافی سکون ملتا ہے کہ میرے پاس سٹل چانس ہے تو آگے سے اس مولوی نے بولا لیکن لیکن تم میں کیا کرنا پڑے گا دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو جس جگہ سے تم اٹھ کے آئے ہو جس جگہ پہ تم ابھی رہتے ہو جہاں پہ تم سے گناہ وغیرہ ہوتے ہیں تم نے ایک تو اپنی جگہ چینج کرنی ہے اور اس کے بعد تم نے ایک نئی جگہ پہ جا کے زندگی کو شروع کرنا ہے پھر تمہارا پرودگاہ تمہیں معاف کر دے گا اب اس عالم نے یہ کیوں بولا کہ تم نے جگہ چینج کرنی ہے جگہ چینج کرنے کا اس لئے بولا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی جگہ پہ رہتا رہتا اس کے اور دوست ہوں گے یار ہوں گے جو ان کاموں میں اس کا ساتھ دیتے ہوں گے یا اس طرح اس کی پرانی زندگی سے وہ نکل نہ پاتا اتنے آرام سے نا گناہوں سے ہو سکتا ہے چانسز تھے کہ وہ دوبارہ بھی گناہ ان فیوچر میں کر لے گا تو اسی لئے اس کی یہ شرط رکھی کہ تم نے دوسرے شہر جانے تاکہ تم ایک زندگی سٹارٹ کر سکو تمہیں نیو لوگ ملے تم ایک نیو لائف سٹارٹ کر سکتا ہو اور بہت کم چانسز رہ جائیں گے کہ تمہیں سچے دل سے ندابت ہے کہ تم وہ گناہ دوبارہ کرو گے تو پھر تمہارا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا تم نے سچے دل سے توبہ کر لیا وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے جسے قتل کیے تھے ہنڈرڈ تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا سمان اٹھاتا ہے سمان اٹھا کر ڈیریکٹ اس جگہ کے لئے نکلنے اپنا گھر کی ت istedionterہ نہیں جانے پہ جانا کے شروع رہ جاتا ہے اب وہ جب دوسی جگہ پہ جاتا ہے جب وہ دوسی جگہ پہ جانے سے سٹارٹ کرتا ہے تو راستے میں ها ہوتا ہے اس کی موت جاتا ہے وہ مر جاتا ہے اک دم سے موت کے فریشتے حاضر ہوجاتے ہیں اب رحمت کے فریشتے بھی حاضر ہو deutlich ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی نازل ہو جاتی ہیں فریشتوں میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے کہ جہنم والے کہہ رہیو رہتا ہوں کہ اس نے بہت قتل کی ہے اس نے سارا کچھ کی ہے اس کے اوپر ہمارا حق ہے رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی اب یہ اس کے پر ہمارا حق ہے اب دیکھیں یہ جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے نا یہ سارا کچھ ہم اور ہم تک یہ حدیث پہنچ رہی ہے تو اس میں ہمارے لئے کافی لیسنز ہیں ٹھیک ہے میں حدیث کو کنٹینی کرتا ہوں پھر میں لیسنز جو ہم نے سیکھنے کو ملے ہیں وہ میں اس کو ڈسکس کروں گا اس کے بعد اکدم ابلیس بھی حاضر ہو جاتا ہے وہاں پہ ابلیس کہتا ہے ساری زندگی اس بندے نے میرے حکم ماننے ہیں میرے نقشے قدم پہ چلا ہے میں نے اس کو جو جو کہا ہے میرا یہ تابدار رہا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا نہیں کیا تو اس کے اوپر میرا حق ہے تو اکدم سے پھر یہ چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے سارے فرشتوں میں کہ یہ جس جگہ پہ اوپر ٹریول کر کے جا رہا تھا نا جہاں سے اس نے نئی زندگی شروع کرنی تھی جہاں پہ یہ ٹریول کر کے جا رہا تھا تو وہاں سے اگر یہ زیادہ قریب ہوا نا تو اس کو ہم جنت میں لے کے چلے جائیں گے لیکن اگر یہ جس جگہ سے نکل کے آیا ہے جو جدر اس نے ساری زندگی گناہوں والی زندگی گزاری ہے اگر وہاں پہ اس کو زندگی گزاری ہے اگر یہ وہاں کے قریب ہوا نا تو یہ جہنم میں جائے گا تو ایکچول میں پتہ کیا سینریو تھا ایکچول میں سین اس ٹائم پہ یہ تھا کہ وہ بندہ اپنے گھر سے نکل کے زیادہ دور نہیں گیا ہوا تھا وہ اپنی پرانی جگہ کے قریب تھا لیکن آپ کا پرودگار ہر چیز کے اوپر قادر ہے اس نے زمین کو حکم دیا کہ شرنگ کر لو اپنی جگہ کو چینج کر لو سبحان اللہ اور جب وہ چیز ناپی گئی تو وہ بندہ آٹومیٹکلی وہ جو میریمنٹس آئی وہ اس جگہ کے قریب آئی جو جس جگہ پہ وہ ٹریول کر کے جا رہا تھا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے اسے معاف کر دیا اور جنت والے فرشتے اس کو لے گئے اور وہ بندہ جنتی ہو گیا سو قتل کرنے کے بعد بھی وہ بندہ جنتی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنائی ہے وہ ہمیں بتائی ہے ہم تک پہنچائی ہے اور آج میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آپ جتنے مرضی آپ نے گناہ کیے ہو چاہے آپ نے قتل بھی کیا ہو چاہے آپ نے زنا بھی کیا ہو چاہے آپ نے شرک بھی کیا ہو جو مرضی گناہ آپ نے کیا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالی سے توبہ کرو اور ایک اور حدیث ہے جس کا میں آپ کو بخوم بتاتا دوں کہ یہ آپ لکھ لو اس کو ریکارڈ کر لو یا لکھ لو یہ میں ہوشت کا تم اس قریب پہ بھی ڈال دوں گا یہ اللہ تعالی کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتایا فرمایا رسول اللہ نے کہ جو انسان یہ حدیث دن میں تین دفعہ پڑھ لیتا ہے یا گناہ کے بعد سچے دل سے تین دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اگر وہ جنگ کا میدان چھوڑ کے بھی بھاگا ہوا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جنگ کے میدان کو چھوڑ کے جانا ایک بہت بڑا گناہ کا کام تھا اس ٹائم پہ کیا ابھی بھی ہے تو اب گناہوں سے ریلیٹڈ ایک اور میرے دماغ میں مائنڈ میں نام آ رہا ہے حضرت خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا مطلب اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا خالد بن ولید وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوہ اہد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی غزوہ اہد میں اور وہ جنگ جیتے تھے خالد بن ولید کتنے مسلمانوں کو ہو سکتا انہوں نے شہید بھی کیا اس جنگ کے دوران لیکن اللہ سبحانہ لیکن جب ان کے دل میں ندامت ہوئی ان کے دل میں پرابلم ہوئی ان کے دل میں یہ ہوا ان کو ریالیٹی کا پتا چلا کیونکہ وہ ایک ذہین انسان تھے تو انہوں نے حق کو تسلیم کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف ماف کیا بلکہ یہ لقب دیا سیف اللہ کا اور اتنی شان دی اتنی شان دی کہ جتنی بھی جنگیں انہوں نے لڑی مسلمانوں کے لیے ہر جنگ میں وہ انبیٹیبل رہے کوئی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا توقل ان کا بہتا سٹرانگ تھا سچے دل سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان فیکٹ ہر جنگ میں وہ جاتے تھے شہید ہونے کی نیت سے لیکن نہیں ہوتے تھے ان کا جسم زخموں سے بھرا ہوتا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ان کا توقل بھی اللہ کے اوپر سٹرانگ تھا اور ان کا توقل بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر سٹرانگ تھا اب یہ حضرت خالد بن ولید کا میں نے ذکر اس لئے کیا ہے ان مسلمان کے خلاف جنگ کرنا جب جنگ سے بھاگنے کو اتنی بڑی گناہ سمجھا جاتا ہے تو ان مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کو کتنا بڑا گناہ کتنے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا رسول اللہ کے خلاف جنگ کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اللہ تعالیٰ کے رحمان ہے رحیم ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے سچے دل سے توبہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ ماف کر دے یہ تو ہم سب کو پتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ سوالات آتے ہیں اس میں کہ اس لئے تو پھر ہر بندہ گناہ کرے اور اس کے بعد پھر معافی مانگ لے ہر بندہ گناہ کرے اس کے بعد معافی مانگ لے خدا رحمان ہے رہی تو ایسے تو نہیں ہوتا پھر ایسا تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا پھر ان لوگوں کا کیا کیا جو ساری زندگی اپنی نیکیوں سے گزارتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے گزارتے ہیں دیکھیں جتنی بھی عادیثیں ہیں جتنا بھی سارا کچھ ہے اس میں معافی مانگنی ہے تو ایک چیز کا لازمی ذکر ہے sincere repentance مطلب تم نے اگر گناہ کیا ہے اس کے بعد تمہارے دل میں نظامت ہے اور تم سچے دل سے معافی مانگ رہے ہو تم اللہ تعالیٰ کے آگے جھوٹ نہیں بول سکتے ہو کہ میں کل کو پھر سے یہ گناہ کر لوں گا تو ابھی فیلال میں معافی مانگ لیتا ہوں ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہیں تب بھی معاف کر دے یہ تو رب کے اوپر ہے لیکن قرآن پاک کے حساب سے میں آپ کو جباہ بتاروں جو اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ہم تک پہنچایا اس کے مطابق تو سچی توبہ ضروری ہے اگر تمہارے دل میں منافقوں والی توبہ ہے کہ ابھی میں معافی مانگ رہوں کل کہ میں یہ دوبارہ توبہ کروں گا تو تمہارا پر دے گا تو میں معاف نہیں کرے گا میں نے یہاں تک بھی سنے کہ اگر ایک نیک بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جواب دیتا ہے جی میرے بندے جب ایک گناہگار پکارتا ہے اللہ تعالیٰ تین دفعہ جواب دیتا ہے کہ جی میرے بندے جی میرے بندے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انسان گناہوں میں تھا گمرائی میں تھا یہ مجھے پکار رہے اس نے مجھے آواز دی ہے تو وہ تین دفعہ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے بڑا خوشی ہوتی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں گناہ والی زندگی میں لیکن اس کو میری یاد آئی ہے کہ میرے پاس واپس آرہ تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا کبھی اپنے گناہوں کو بڑھانا سمجھنا کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیا اب تمہارا کیس ختم اب تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نہیں یاد میں بھی جتنا یہاں پہ گناہگار انسان بیٹھا وہ ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے بہت گناہ کی ہے بہت گناہگار تو میرے دماغ میں بھی ایسے خیال آتے تھے تو یہی چیز میرے لئے بھی کافی ہلپفل ثابت ہوئی تو میرا تو کافی واقعات ہے جب میں دین کی طرف نیاں نے آ رہا تھا تو سٹارٹ میں میں اپنے تقویے کا بڑا خیال کرتا تھا کہ میں نے اک دم سے کچھ چیزیں تھی میں نے اک دم سے چھوڑ دی اک دم سے انسٹنٹلی چھوڑی اب آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز آپ انسٹنٹلی نہیں چھوڑ سکتے آپ کا ایمان کمزور پڑتا ہے تو میرے سے ایک گناہ نا اسلام کی آنے کے بعد دوبارہ ہو گیا وہ جو آج کل خیر میں اس گناہ کو یہاں پر اکسنے نہیں کرو وہ گناہ کرنے کے بعد مجھے اتنی رونا آیا اتنی تکریف ہوئی اتنی حالت خراب ہوئی میرے دماغ میں انزیٹی بریشانی بیچینی شیطان وسوسے ڈال رہا تھا کہ تمہیں ہاں شیطان کے اوپر پینے میں بات کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں گا شیطان پتہ کیا کرے گا شیطان نے تو قرآن پاک میں وعدہ کیا کہ میں آگے سے پیچھے سے لیفٹ سے ریفٹ سے چاروں طریقے سے میں ان کے اوپر اٹیک کروں گا اس کا کام ہی ہے ٹھیک ہے لیکن شیطان اتنا پاورفل نہیں ہے وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے زیادہ زیادہ ایک وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے اب آپ اس کے وسوسے کو سنو اور اس کے اوپر عمل کرو تو یہ اب آپ کے اوپر ہے تو شیطان آپ کو بھیکایا گا شیطان کی سٹریٹیجی پتہ ہے میں دین کی طرف آیا تھا تو میں آپ لوگوں کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں میں آفیس ہے گھر جا رہا تھا تو میں ایک نا وہ سن رہا تھا لیکچر سن رہا تھا میں لیکچر میں نا وہ واقعہ انہوں نے بھیان کیا ہوا تھا کہ جو شیطان ہے ابلیس ہے وہ سرداروں کے ساتھ موجود تھا مکہ میں جب ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناؤذباللہ اسیسنیشن کی پلاننگ ہو رہی تھی تو شیطان وہاں پہ سردار کا روب دار کے شامل تھا جب سارے بندوں نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں رسول اللہ کو یہ محمد جلا وطن کر دیتے ہیں تو شیطان نے کہا نہیں ہے نہیں جب سارے سرداروں نے اپنی اپنی رائے دینا تو ایک سردار نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناؤذباللہ ہم ختم کر دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں تو شیطان نے کہا یہ ٹھیک کا ہے اب جب میں نے یہ واقعہ سن رہا تھا تو مجھے اتنا غصہ آیا میں نے کہا شیطان مردود میں نے شیطان کو دو چار سنا دی ایسے ہی تھا تو اس کے بعد اگلے دن میرے پر شیطان کا بہت برہا اٹیک آیا اس نے رات کو میرے سے گناہ کروایا گناہ کروا نے کے بعد اس کے بعد اگلے دن میرے دماغ کیا تمہاری ساری نیکیاں زائیا تم نے اتنا نیک ہو گئے تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بعض کیایا اب تم نے یہ گناہ کر دیا اب تم گئے اب تم کس موت سے اللہ تعالیٰ کے لیے weeps آپ بھی پا غل ہو رہا تھا ایسی طریقے سے اس نے میرے پر اٹیک کیا کہ میں آفیس میں ہی آگے میں اثر کے ٹائم پر مغرب کے ٹائم پر میں رو رو کے پاگل ہو رہا تھا تو اللہ کا ایک مجزہ ہوا ادھر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تو آتی ہے اس کے بعد میں نے جانا تھا اسلام آباد میں میٹنگ تھی تو میں اپنے پارٹنر کا ویٹ کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ یار میں تو گھر میں گیسٹ آگیا ہے میں تو گھر جا رہا ہوں تو آپ اسلام آباد چلے جو تو آپ میٹنگ وغیرہ کر لو میں نے کہا اچھا چلو پھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں تم چلے جو گھر میں نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا کہتا ہے یار ساتھ ہی آجو وہاں تک آدھے راستے تو ہم نے ساتھ ہی جانا ہے وہ ساتھ گزار لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ تم ادھر مسجد آتی ہے ادھر چلے صرف نماز پڑھ لینا ہے ادھر صرف تم آگے نکل جانا تو میں گھر چلا جاؤں گا میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں مسجد میں داخل ہو ہوں اب مسجد میں جب داخل ہو نا وہ ڈی ایچے کی مسجد ہے ڈیفنس کی تو وہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی تھی شیطان نے پوری کوشش کی کہ میں اس مسجد کے پاس نہ جاؤں پہلے میرے دماغ میں وسوس آیا کہ یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے کیا پتہ یہ مسجد بند ہو پھر میں اندر گیا تو گارڈ کے پاس میں نے پوچھا میں نے کہا مسجد کھلی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی کھلی ہوئی ہے کی شور بہت زیادہ ہو رہا تھا تو جب شور بہت زیادہ ہو تو میرے دماغ میں ہے کہ یار میں نے تو اللہ سے بات کرنی ہے نماز پڑھنی ہے سکون کرنے ہے تو مجھے بھی شور میں کیسے نماز پڑھوں گا تو پھر میں نے کہا یار پھر تو نماز رہ جائے گی اور میری بچینی بھی فتم نہیں ہوگی تو خیر میں نے اللہ کا نام لے کے نا شیطان کے سارے وسوسوں کو اگنور کیا جو مجھے مسجد سے جانے سے روک رہا تھا میں اس مسجد میں داخل ہوتا ہوں اب میں اس مسجد میں جا کے اسر کی نماز پڑھتا ہوں پڑھ کے میں رو روکے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اس کے بعد مجھے اللہ کا ایک بندہ ملتا ہے میں جیسی پیچھے گھنکے دیکھتا ہوں تو پیچھے والی صحف میں ایک سفید داڑی والی بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں ان کے پاس جاتا ہوں میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز ہے یہ چیز مجھے تنگ کر رہی ہے مجھے کچھ گائیٹ کریں ہوتا ہے انسان کو تسلیح چاہیے ہوتی ہے اب وہ جو بابا جی تھے ان کو وہ کوئی صحیح مجھے دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا ان کی بھی بات سے جواب سے تو دور سے ایک جوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا بڑا ہی پیاری اس کی داری تھی بڑے چہرے پر نور تھا ماشاءاللہ سے ابھی تک وہ میرے ساتھ وٹسپ پر انٹچ ہے تو وہ آیا وہ پاس آکے بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ یہ کچھ ڈسکاس کر رہا ہے اس نے خود میرے بولے بغیر میں نے اس کو تھوڑا سا بتایا اس نے میرے بولے بغیر مجھے وہ ساری باتیں بتائیں جو میں سننا چاہ رہا تھا میرے بولے بغیر اس نے مجھے وہ باتیں بتائیں اس کو میں نے شیئر کیا کہ ایسے گناہ وغیرے اس نے مجھے بتائیں باتیں ڈیٹیل میں ہم گھنٹا کھڑے رہے ہیں اثر کی نماز کے بعد اس نے میرے دل کو کافی تسلی ہوئی حوصلہ ہوا اور انفیکٹ جو جتنی مجھے انزائیٹی آ رہی تھی شیطان کے بس بسے آ رہے تھے شیطان کا ٹیکر تھا وہ سارا دور ہو گیا اور میں جتنی موٹیویشن بھی لو رہی تھی یقین کریں اللہ کی طرف سے تو میں نے اس دن بھی ایک ہی چیز سیکھی کہ اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے نا اللہ جانتا ہے گناہ ہونے کے بعد جو دل میں نظامت آپ کو ہو رہی ہے نا آپ رو روکے انفیکٹ اتنی معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے اس کے بعد میں آپ کو اگر ایک بات کہوں کہ شیطان میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں کہ شیطان خود آپ کو بولے گا کہ اٹھو اٹھ کے نماز پڑھو شیطان آپ سے نماز پڑھوائے گا اب آپ لوگ حیران ہو جائے کہ شیطان کیسے نماز پڑھوائے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے نماز میس ہو جاتی ہے تو شیطان ان کو اتنی ندھامت ہوتی ہے کہ ہماری نماز میس ہو گئی اتنی زیادہ ندھامت ہوتی ہے وہ اتنا رو روکے اللہ تعالیٰ سا ہی معافی مانگ دے کہ اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بدلے ان کو کتنی نماز کا عجر دے دیتے ہیں تو شتاعت بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس سے تو میں نے ایک نماز چھوائی تھی اس نے رو رو کہ دس نمازوں کا عجر لے لیا یا انلیمٹیڈ نمازوں کا عجر لے لیا اللہ تعالیٰ کو اس کی ندامت اتنی پسند آئی ہے تو وہ کہے گا کہ وہ خود آپ کو فجر کے ٹائم پر اٹھائے گا کہ اٹھو 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 اٹھ کے نماز پڑھ لو تاکہ ایک نماز کا سواب ملے زیادہ کرا ملے مطلب ایسا ایسا کنیکشن بناو اللہ کے ساتھ اتنی ندامت ہونی چاہیے اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ندامت ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف دس سے پندہ منٹ اکیلے آپ نے بیٹھنا ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے اپنا سارے گناہ کو یاد کرنی ہے اور اس کے بعد یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے مناجت کرنی ہے جس طرح کسی دوست سے بات کرتے ہو جس طرح ابھی میں آپ لوگوں سے بات کروں اسی طرح اکیلے بیٹھ کے اللہ سے بات کرو حضرت علی کا بھی کول ہے نا کہ توقع اتنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ تمہیں پاگل بولیں اب تم اکیلے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوگی لوگوں نے تو تمہیں پاگل ہی بولنا ہے لیکن تم تو اپنے کریٹر کے ساتھ باتیں کر رہے ہو نا تو آپ باتیں کرو اور بات کر کے اللہ تعالیٰ کو ساری سیچوشن بتاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور فل ارادہ کرو کہ میں دوبارہ کبھی وہ گناہ نہیں کروں گا پھر تم دیکھنا کہ تمہارے دل میں ایک اٹومیٹکلی تمہارے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوگا اور اگر سکون پیدا ہوا نا یہ چریز ٹرائے کرنا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں آگے بتانا اگر آپ کا بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوئے آپ کے ساتھ تو آپ نے آگے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے اور یہ گناہ میں یہ ویڈیو کو انڈ کرنے لگا ہوں اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ گناہگار ہو جتنے مرضی گناہگار ہو کوئی چکر نہیں سائی زندگی زنا میں گزری ہے کوئی چکر نہیں شراب پیتے تھے نشا کرتے تھے کوئی مسئلہ نہیں شرک بھی انفیکٹ کرتے تھے کوئی مسئلہ نہیں بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سچے دل سے دعبہ کرو معافی مانگو اللہ تعالیٰ کی حضور ہو روپے معافی مانگو دوبارہ کبھی بھی اس چیز کی طرف نہیں جانا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا بلکہ قرآن پاک یہ آیت ہے کہ نہ صرف گناہوں کو معاف کیا جائے گا بلکہ ان گناہوں کے بدلے بھی آپ کو نیکیاں لکھ دی جائیں گی جاتے جاتے نا میں ایک اور حدیث لاسٹ کوٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہس رہے ہوں گے اب حساب لگائیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جلال کتنا جلال آیا ہوگا کتنا وہ غصے میں ہوں گے القہار نام ہوگا اس دن کچھ لوگ ہس رہے ہیں ادگرد والے لوگ بھی دیکھیں ان کو حیران ہو رہے ہوگے کہ یہ کیا سے چوشن ہے تم لوگ ہس کی ہو رہے ہو تو جب وہ پتائیں گے آگے سے تو سب لوگ حیران ہو جنگے اور ندامت میں چلے جنگے کہ کاش ہم بھی یہ کر دیتے تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری ساری زندگی گناہوں میں گزاری لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی تو ہم نے اس ہدایت کو پکڑا ہم نے توبہ کی وہ دوبارہ کبھی گناہ نہیں کیا اور ہماری موت آئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سارے گناہوں کو بینہ وائی نیکیوں میں تبدیل کر دی اور اب ہم جنتی ہیں تو اس دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کرے جو قیامت کے دن مسکرہا رہے ہو خوش ہوں سیٹسفائیڈ ہو کیونکہ وہ چیز قیامت کا منظر اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ قیامت کے منظر کے اوپر وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے ایک چیز بس یاد رکھنا مائنڈ میں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے کل تو یہ ہر بندہ کہتا ہے کہ کل سے شروع کریں گے کل سے کریں گے کل سے کریں گے اگر تمہیں کل کی مولت نہ ملی تو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جوان ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ایک دن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اگلے دن ہمیں نیوز ملتی ہے کہ ہارٹ اٹیک آگیا مر گیا زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تمام گناہ ماف کرے گا ہر چیز ماف کرے گا لیکن تمہاری جب تک سانس ہے نا تب تک جب تک تمہیں موت نظر آ رہی ہے صرف تب تک فیرون نے بھی اپنے آخری ٹائم پہ جب اسے موت نظر آئی تھی مافی مانگ لی تھی اس ایمان لے آیا تھا فیرون بھی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ماف نہیں کیا بلکہ آج کی دیر تک ہمارے لئے عبرت بنا کے پیش کی ہے تو وہ ٹائم جب آئے اس ٹائم آنے سے پہلے پہلے ہی مافی مانگ لو سچے دل سے اگر موت آگئی تو پھر کروس ہے پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ 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 ماف کرے گا اور آگے ساری زندگی کوشش کرو تقوی والی گزارو گناہوں سے پاک پھر اپنی زندگی میں ایسا سکون حاصل کرو پھر بھائی کو خود دعویں دو گے انشاءاللہ تو اسی حدیث کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی اس طرح شیطان کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی واقعہ ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کی بھی زندگی میں کچھ ایسی طرح کی واقعات ہوئیں تو کومنٹس میں بتائیے گا میں پڑھوں گا انشاءاللہ کومنٹس بھی اور جو اچھا لگا میں اس کو ریپلائے بھی کروں گا اور اگر ابھی چینل تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ابھی تک چینل تو جا کے ابھی سبسکرائب کرو بیل آئیکن بھی پریس کرو تاکہ جیسے ہی اس جیسی نیکس ویڈیو اپلوڈو آپ تک پہنچے ویڈیو تو میں بنا کر اپلوڈ کرتا ہے رونگا لیکن نوٹیفکیشن آن نہیں کی ہوگی تو آپ تک نہیں پہنچے گی تو پھر فائدہ اور مجھے پتا ہے کہ آپ مست نہیں کرنا چاہو گے اس ویڈیو کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ